ایمانٹ جو کرنی ہے کر لیں لیکن کم از کم یار گیاں کے ساتھ ظلم تو نہ کریں یہ دیکھیں اس میں یہ روڑے سے نظر آ رہے ہیں یہ اس نے فول اس کی ٹھکائی گی ہو یہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھیں پندرہ لیٹر ایک ٹائم دا یا دون دا ایک ٹائم دا اچھا اللہ اکبر یہ دوستوں آپ پہ انصاف ہے یہ پندرہ لیٹر کرے گی ایک ٹائم کا مطلب کہ دونوں ٹائم کا دن کا تیس لیٹر ہو گیا تو یہ تو پورے دن کا میں تو پندرہ پہ اعتبار نہ کروں یار بیس لیٹر دودھ تک جا سکتا اگر اس پہ میند کی جائے باقی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے تقریباً ایک لاکھ ڈیمانڈ زیادہ ہے اٹھارہ لیٹر بتا رہے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ بارہ لیٹر تک دودھ دینے والا جانب اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش شمدید کہتے ہیں میں آج اس ٹیم اڈولی شہید منڈی میں موجود ہوں اس کو ملوانا موڈ منڈی بھی کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے تو اس ٹیم میں گائیوں والے ایری میں موجود ہوں تو میرا دل ہے کہ گائیوں کی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گائیوں پہ نا تو چل پھر کر ایک ایک بھائی کے پاس جائیں گے اور کافی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے ادھر بھی ادھر دور بھی کافی جانور کھڑے ہیں ابھی نیچے نا تھوڑا نظر نہیں آ رہے کافی تداد میں کھڑے ہیں تو چل پھر کر ویڈیو بناتے ہیں اس سے ویڈیو میں چھوٹے جانور بھی آئیں گے بڑے بھی آئیں گے کیونکہ چل پھر کر چلانی ہوتی جو جانور ہمیں نظر آ جانا ہم نے تو وہ ویڈیو میں شامل کر لینا ہوتا ہے سو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھی گا آپ کے حساب کتاب کی امید ہے ہر بندے کے مائنڈ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو میں گائیں موجود ہوگی اور کافی بھائیوں کے نمبر بھی شیئر کیے جائیں گے سو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھی گا بہت مزا ہے گا تو سب سے پہلے پلیز دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا دوستو یہی کچھ آپ سے مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ڈیلی کی بیس پہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنک پر ہے چلے دوستو کسی پہلے بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور تفصیلی ویڈیو بناتے ہیں چلے دوستو کسی پہلے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور پھر میں دوستو کو ریٹ کی انفارمیشن دیتا ہوں چلے دوستو ادھر میں لوکل ایریہ میں آگئے ہوں نیچے یہ دیکھیں یہ لوکل ایریہ چلو لوکل ایریہ میں گائیوں کے ریٹ دوستو آپ کو سناتے ہیں یہ تینوں مجھے گب بن لگ رہی ہیں پہلی یہ دوسری پہلے سوئے تینوں پہلے سوئے کی گب بن گئے ہیں بچڑیاں مل گئے ہیں چلو ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ بچڑیاں گب بن بھائی کی کی ڈیمانڈ کر ڈیمانڈ اس کا بھی ساڑھے تین اور اس کا دو پچاس تو یہ تقریباً ہفتہ ہفتہ نکالتی ہیں ہفتہ 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 دس دن آپ جانے نمبر بول دیں 0306 0306 73 75 275 272 272 کس علاقے سے لئیہ لئیہ سے ٹھیک ہے شکریہ سر تو یہ تین گب بن بچڑیاں بھائی کے پاس مجود تھی ہے ان دو کا ساڑھے تین تین اور ان کا ڈائی لاک باقی اس میں کافی لحس ہون ہے یہ تو پھر ڈیمانڈ کرتے ہی رہتے ہیں چلے دوستو کسی اور بھائی کی طرح بڑھتے ہیں اس کے بعد یہ بابا جی لے کر کھڑے ہیں تو ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں بابا وچھا وچھا بچھا رہے گی آیا ہے بابا کتنے سوے چھے کتنے سوے چھے دوے سوے چھے کتنا دودھ کر رہی ہے وی لیٹر اچھے ڈیمانڈ چار لاکھ ڈیمانڈ اٹ وچھی وچھا اچھا وچھا ٹھیک ہے باقی یہ ماشاءاللہ کراس نسل کا جانور بیس لیٹر دو تک جا سکتا اگر اس پر محنت کی جائے باقی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیاد ہے ایک لاکھ ڈیمانڈ زیادہ ہے باقی ماشاءاللہ جانور پی آ رہا ہے دیکھیں تھانو وغیرہ ابھی فول موٹ پارجن کو کہتے ہیں یہ دیکھیں اور بلیک تھانو والے جانور زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس کے بعد یہ دکھا دیتے یہ مجھے گبن لگ رہی کیونکہ اس کے نیچے بچہ تو ہے نہیں برحال پتہ چلے گا پوچھتے ہیں یہ فول ظلم ہے یہ دیکھیں فول جان کتنا پیچھے ہوا نہ ابرہ ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیچھے کی طرح ہوا نہ ابرہ ہوا ہے ایسا تو نہیں ہوتا یہ تو میرے خیال کوئی دیکھیں فول واجہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا پیچھے کی طرح ابرہ ہوا نہ نہیں ہوتا چاچا گبن گا ہے گبن گا ہے چاچا دوے سوے پہلے کی ڈیمانڈ کریں اندر پر پانچ لاکھ ٹھیک ہے ایمانڈ جو کرنی ہے کر لیں لیکن کم از کم یار گیا ہے کے ساتھ ظلم تو نہ کریں یہ دیکھیں اس میں یہ روڑے سے نظر آ رہے ہیں یہ اس نے فول اس کی ٹھکائی کی ہو یہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھیں چلے دوستو کسی اور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد دوستو کو یہ بچڑی دکھاتے ہیں پہلے سے بھائی بچھی ہے پہلے سو ایٹ بچھی بچھا اچھا کتنا دوت کار رہی ہے دس بارہ لیٹر یہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لکھ پینٹیز آپ نے نمبر بول دی آگے آگے کس علاقے سے میں نے پچھلی ویریان دیا ہے گب بن آئی آئی نا گب بن بچھی اڈائی لاک ڈیمانڈ کی تیا پھر سو جاوے تھا لیکن ایٹ بچھی ہے ماشاءاللہ کمال لیکن ایٹ جہاں گار رکھنی ہو دیمست اچھی ہے دو دا لیٹر دین دی راستی ہے بچھی بڑی کمال دی ہے بھائی کے نمبر لے لیے پچھلے بار بھائی کو ایک لاکھ ستر انہوں نے لگایا تھا لیکن بھائی اٹھائی لاکھ دینے کا چکر میں تھے آئی دو لاکھ پینٹیز کر رہے ہیں نیچے بچھ رہی ہے نیچے اس نے بچھ رہی دی ہے باقی ماشاءاللہ جانور کمال کا پہلے سوہ میں بچھ رہی ہے چلے دوستوں کسی اور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد بھائی یہ گائیں لے کر بیٹھیں یہ چیک کرواتے ہیں وہ آنا اس کا بھی پیچھے سے عجیب لگ رہا ہے پہی اٹھ وچھ یہ وچھا وچھا دوے سوہ چھ دوسرے سوہ میں نیچے بچھ رہی ہے کتنا دودھ کار رہی ہے اٹھارہ لیٹر ڈیمانڈ کی ہے دو لاکھ چالیس ہزار ٹھیک ہے اٹھارہ لیٹر بتا رہے ہیں لیکن میری صاحب سے یہ بارہ لیٹر تک دودھ دینے والا جانور ہے ٹھیک ہے باقی ڈیمانڈ مانگتے رہتے ہیں نو ٹینشن ٹھیک ہے جانور اچھ برا نہیں ہو چلیں کسی اور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی گئیں کھڑی ہیں میری صاحب سے دکھا لینا چاہیے اگر وہ ریٹ بتائیں گے چلو اچھ ہو جائے گا چھوٹی گئیں پہلی چیک کریں ساری جلدی جلدی چیک کرواتے ہیں پھر ڈیمانڈ پوچھ لیں گے تو اپنا انداز ابھی بتا دوں گا میں یہ ساری سوئی ہوئی ہیں چاچا کی ڈیمانڈ کریں دے پیدی ساٹھے تین لاکھ دوے سوئے کتے ہیں تیسرے سوئے میں کتنا دودھ کر رہے ہیں اگلی گا نیچے یہ بچڑا ہے پہلے سوئے دوے چھوٹی پہلے سوئے میں اگلی گا اگلی گا یہ دی کی ڈیمانڈ کریں دو لاکھ ستر ہزار اچھے نسل کے ڈی کراس نہیں ایک کراس نسل ہے اچھے آئے کتنے سوئے چھوٹی آئے پہلے چھوٹی دوسرا اچھے دوسرے وارج سوئی ہوئی ہے اچھے اڈے وچھی وچھا اڈے ہیٹی وچھی ہے اے بھی کراس نسل ہے اچھے کتنا دودھ کر رہے ہیں تقریب چودہ لیٹر اے دی دیمانڈ کی دو لاکھ ساٹھ ہزار آئے ہو گئی سائی والجر سکراس اے ڈے ہیٹ وچھی وچھا اے ڈے ہیٹ وچھا اچھے سائی والجر سکراس ہے اچھے ایک کتنے سوئے چھے اے تیسرے سوئے چھے ایک کتنا دودھ کر رہے ہیں اٹھارہ لیٹر اچھے دی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ سکراس اچھے آپڑا نمبر بول دیو اچھے کس علاقے تو ہاتھ ٹیم مال موجود ہوں اگر کسے لینی ہو تو رابطہ کر سکتا شکریہ جی جزاک اللہ یہ باقی ڈیمانڈ وغیرہ بتا دی یہ چھوٹی گئے ہیں جو انہوں گھر وغیرہ اکیلیے لینی ہوتی اگر وہ لینی ہو تو بھائی سے رابطہ کر سکتے باقی ڈیمانڈ تو مانگتے رہتے ہیں دودھ بھی زیادہ بتاتے رہتے ہیں اس کے سلسل میں پریشان نہیں ہو اگر آپ بھائی سے لینی ہو تو آپ اپنی تسلیح کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہماری بات پر یہ یقین کر لینا کیونکہ ہم نے کونسین کی چوائی کر کے دیکھئے ہم چیک تو تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو صرف آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں باقی آپ اپنی تسلیح جو خود آپ لازمی کیجئے گا چلے دوستو کسی اور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد دوستوں کو یہ گین چیک کرواتے ہیں یہ پہلے یدوے سوہے میں ہونی ہے ابھی ان کو گاک لگ رہے ہیں لیکن شام کے ٹائم دیتے بڑے ہی ہیں جلدی سے اچھا نہیں لے رہا تین پچیس بھی مانڈ کر رہے ہیں باقی بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی کیڑے سوہے چھے پہلے سوہے چھے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساٹھے تین بچھے بچھا بچھے کتنا دو دکریسی پندرہ لیٹر ایک ٹائم دا یہ دو دا ایک ٹائم دا اچھا اللہ حکم یہ دوستوں آپ پہ انصاف ہے یہ پندرہ لیٹر کرے گی ایک ٹائم کا مطلب کہ دونوں ٹائم کا دن کا تیس لیٹر ہو گیا تو یہ تو پورے دن کا میں تو پندرہ پہ اعتبار نہ کروں یار چلے کسی اور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد دوستوں کو یہ گینچ ہے کرواتے مجھے بڑی پیاری جانور لگ رہا ہے منڈی میں اس نے بچہ دیا ہے جانور ماشاءاللہ بڑا پیار ہے جانور برحال دودھ دینے والا ہے ایک ٹائم اس کا کافی لمبا لگ رہا ہے خیر ہے یہ بتا نہیں اس میں سے دودھ نہیں دیتی یہ کیا ہے عجیب لگ رہا تھا نیک یہ ایک میں تو ایسا لگ رہا ہے دودھ بھی نہیں ہے باب اتوارڈی صحیح چلے دوستوں اس کی نیفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں بھائی ایکچلی ابھی کال پہ بیٹھے ہیں وہ ابھی کال انڈ کریں گے تو ریٹ پوچھیں گے بھائی کال پہ ہے مسروف اسلام علیکم یہ کی ڈیمانڈ کرے ہیں ساڑے چھین لڑھ ساڑے چھین لڑھ کیڑے سوڑے چھے دوڑے سوڑے دوڑے سوڑے چھے کتنا دودھ گریہ سی دودھ تقریبا پنجی تری گریہ سی اٹھ وچھی وچھا اٹھ وچھی ہے سوڑے چھے ابنا نمبر بول دی دیرہ تین سو ایک دیرہ تین سو ایک ساڑھ اک تالی ساڑھ اک تالی پائن سا ساڑھ ٹھیک ہے میرے بول کیسے علاقے تھے گوٹ بادر لے آجھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو ریٹ سن کے آپ کو بھی تھانڈ پڑ گئی ہوگی اور مجھے بھی پڑ گئی ہے چھے لاک تعبہ میرے اللہ بندے بندے کیا سمائیں لیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ریٹ مل جانا یار چھے لاک اس طرح کی گئے کی کونڈ ڈیمانڈ کرتا ہے یار کھوڑی لیکن گئے اچھی میں مانتا ہوں لیکن یار یہ تو ڈبل ریٹ مانگا انہوں نے ٹھیک ہے چلو ان کی مرضی سو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے سو اسی ویڈیو کے ساتھ ہے مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ